ریلوی ٹریک کے درمیان پتھر کیوں ہوتے ہیں؟ گجوہات سامنے آگئیں، ٹرین کا سفر کرتے ہوئے ست کے ذہن میں یہ خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ ریلوی ٹریک پر اتنے پتھر کیوں بکھرے ہوتے ہیں؟ ریلوی ٹریک کے درمیان اور دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے پتھر موجود ہوتے ہیں اور ان پتھروں کی ریلوی ٹریک پر موجودگی کے پیچھے ایک دلچسپ سائنسی وجوہات ہیں۔ ریلوی کے سٹیل ٹریک کے درمیان کنکریٹ آلکلی سے بنے تختیں موجود ہوتے ہیں جن کو سلی پر کہا جاتا ہے اور ان کے نیچے اور درمیان میں دو تہوں میں پتھر بچھائے جاتے ہیں تاکہ وہ کنکریٹ آلکلی سے بنے تختوں کو ان کی جگہ پر رکھیں اور ریلوی ٹریک کو مضبوطی فراہم کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ریلوی ٹریک پر کوئی عام نہیں بلکہ خاص قسم کے پتھر بچھائے جاتے ہیں جو ٹرین کے بھاری وزن اور اس کی گزرنے سے پیدا ہونے والی وائبریشن سے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ ریلوی ٹریک کے نیچے اور درمیان میں پتھر بچھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھاری ٹرین پٹری سے گزرتی ہے تو اس کا وزن متوازن رہتا ہے اور زمین کو نقصان نہیں پہنچتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پتھروں کو بچھانے سے بارش کا پانی ریلوی ٹریک پر جمع نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گندگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ریلوی ٹریک پر گھاس پھوس اور درخت اگ جائیں تو ٹرین کو سفر کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پتھروں کی موجودگی کی وجہ سے ریلوی ٹریک پر کسی قسم کا سبزہ نہیں اگتا۔ ریلوی ٹریک کو بنانے کیلئے اس طریقہ کار کا استعمال دو سو سال سے زیادہ عرصے سے کیا جا رہا ہے جو ابھی تک بہت مؤثر ہے۔